ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اور آپ کے سماج میں تشبو بالکفار ہے غیروں کی مشابہت لباس سے لے کر کے پہناوے سے لے کر کے چاڑ دھال سے لے کر کے رہن سہن سے لے کر کے زندگی کے سارے معاملات میں آج ہم غیروں کی غیروں کی شما سے ہم روشنی لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس اپنا ایک کلچر ہے چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو چاہے وہ رہن سہن کا مسئلہ ہو چاہے وہ مکان بنانے کا مسئلہ ہو ہمیں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پڑے منایا جا رہے ہیں شادی کی اینیورسری منائی جا رہی ہے مسلمان عورتیں بندی لگا رہی ہیں تیکہ لگا رہی ہیں منگل سوتھ پہن رہی ہیں مسلمان لڑکے ہاتھ میں دھاگے پہن رہے ہیں گلے میں لوکٹ پہن رہے ہیں سونے کی کیا ہے میرے بھائی کہ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنے من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو کسی قوم کے تریجے پر چلتا ہے وہ کل قیامت کی دن انہی میں سے ہوگا انہی میں سے ہوگا ہمارے بچے آج کارنمنٹی سکولوں میں پڑھتے ہیں کرسمس کے موقع پر ان کو اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سن آف گوڈ ہے وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہمارا بیٹا جو بچپن سے اس سکول میں پڑھتا چھلا آیا ہے وہ جوان ہوتا ہے اسی منحج کے اوپر اسی سوچ کے اوپر اسی آئیڈیو لوجیک کے اوپر اس کی پروریش ہوتی ہے اگر وہ بڑا ہونے کے بعد اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہے تو میرے بھائیو اس میں اس کی خطا کہاں آئے اس کی تو پروریش ہوتی سوچ کے اوپر ہوئی تشبو بالکفار کفار کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشنگوئی کی تھی کہ میری عمت کے اندر یہ حالات آئیں گے آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے پر چلوگے شِبْرَمْ بِشِبْرِمْ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلوگے اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلوگے حَتَّى لَوْ دَغَلُوا جُحْرَ زَبِّل اگر تم سے پہلے کی امتیں کسی جانور کے بل میں چلی جائیں گی تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ رشتائل دیکھ لیجئے آج ہماری مسلمان عورتوں کا لباس دیکھ لیجئے آج شادی بیعہ میں ہمارے طور طریقے دیکھ لیجئے آج میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آج ہمارے شادی بیعہ کی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو انہیں غیر قوموں سے ایڈاپٹ کی ہیں یہ منگل سوتر کیا ہے یہ سوہاک کی پڑیا کیا ہے یہ منگلی کی زوردار رسم کیا ہے یہ جہیز کیا ہے یہ بارات کیا ہے کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی جہیز لیا گیا کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی بارات آئی کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی منگلی کی رسم کی گئی اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے یہاں تو نلکیاں آج عمر کروس کر رہی ہیں ہمارے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈ اور میار ہیں اس کے اوپر کھرے نہ اترنے کے بات ہمیں ایسا دامات چاہیے جو سرکاری نوکری میں ہوئے ہمیں ایسا دامات چاہیے جو ہمارے لیویل کے برابر ہوئے دینداری کو کون پوچھتا ہے صاحب اخلاق کو کون پوچھتا ہے دیندار لڑکی اور دیندار لڑکیاں آج اپنی عمر کو کروس کر رہے ہیں دنیا والوں نے دینداری کو بہت پیچھے چھوڑا کیوں میرے بھائیوں کیوں کیا ہمیں اپنی بچیوں سے اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی اپنی بچیوں سے جتنی محبت کرتے تو اس سے زیادہ محبت ہے ہمیں اپنی اولاد سے اللہ کے نبی اپنی سب سے لانگلی بیٹی کے لیے سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ کیا انتخاب کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایک سے ایک پیسے والے لوگ موجود ہیں ایک سے ایک کروڑ پتی لوگ موجود ہیں لیکن اللہ کے نبی اپنی چھپسے لارڈلی بیٹی کے رشتے کے لئے اگر انتخاب کرتے ہیں تو حضرت علی کا کرتے ہیں یہ علی کون ہے کیا ان کے پاس بہت بڑی بڑی پروپرٹیز ہیں کیا ان کے پاس بہت بہت زیادہ دھندولت ہے کیا یہ بہت خونچے مقام و مرتبے کے ہیں نہیں نہیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ مو کے پاس زمین چھوڑ دو جائدات چھوڑ دو دھندولت چھوڑ دو ان کے پاس تو اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لئے بھی کوئی چیز نہیں تھی شادی کے موقع ایک زرہ تھی ان کے پاس جو فوجی کی ایک ڈریس ہوتی ہے لوہے کی ڈریس ہوتی اس کو زرہ بولتے ہیں اللہ کے نبی نکالی جاؤ اس کو بیج کر کے اس سے ان کے مہر کا اور شادی کے اور خرچوں کا انتظام کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی یہ چار سو درہم مہر عام طور سے اللہ کے رسول کے نکاح جو ہوئے آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیے چار سو درہم مہر تیہ ہوتا تھا کسی میں ولیمہ ہوا کسی میں نہیں ہوا بہت مقتصر طریقے سے ولیمہ ہوا اور نکاح ہو گیا یہ اس کائنات کی سب سے عظیم سب سے عظیم انسان کا ولیمہ اور ان کا نکاح ہوتا تھا میرے پیارے ساتھیوں آج ہم اور آپ تشبب بالکفار کفار کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ہی ہمارے ہی کنورٹڈ بھائی ہے اور ان کا ڈی این اے وی ہے جو ہمارا ہے تو وہ کیا غلط کہتے ہیں جب آج ہمارے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم ان کے طور طریقے اپنا رہے ہیں تو ہم تو دوسروں قومی اٹھانے کا موقع دیکھیں